اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ ہم بنی اسرائیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں قرآن مجید کے کیا ارشادات آئے اس کا مطالعہ ابھی کر رہے تھے تو اب اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اس کو میں بات کر چکا ان کی دعوت یہاں فلسطین اور عجبت تک پہنچی اور یہ اسرائیل تک کا جو ایریا اور پھر سیریا اور یہ جارڈن سب تک پہنچی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دوسری امت ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت ہے مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوتے یہاں تک ان کا میسج پورا پہنچ گیا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط ہوئی آپ کی بیسط سکس سیرو نائن سی ای میں ہوئی اور سکس تھرٹی ٹو تک آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی دعوت چلتی رہی تب اسی کا مطالعہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بنی اسرائیل تک پہنچی اس وقت یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو اس وقت تین قبیلے یہ بنی اسرائیل کے رہتے تھے اور ان کے کچھ سکالرز بھی تھے تو ان تک یہ میسج اللہ تعالیٰ کا میسج ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے اس کا مطالعہ آپ پچھلے لیکچر میں پڑ چکے ہیں کہ یہ بتایا گیا بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر کی تھی اور میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھے اسے خبردار رہنا یعنی کیا تھا معاملہ کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر چکے تھے اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ تم اگر نیکی کرو گے میری دعوت کو پھیلاؤ گے تمہیں اسی دنیا میں عجر دوں گا اور اگر برائی کرو گے تو فوراں تمہیں یہیں پہ صدا بھی ملیں تو یہ وہی مثال ہے جسے میں نے آپ کو دی تھی کہ بھی اگر ہم آج اگر یہ نماز پڑھیں اور ایک ازار ڈالر جیب میں آ جائیں اور نہیں پڑھیں تو فوراں جوتے ہیں تو پھر تو ہم کوشش کریں گے کہ پوری نیکی میر ہے تو یہ ایسے ہی اس نویت کا معاملہ بنی سرائل پہ ہوا تھا لیکن پوری قوم کی ایسیت سے انڈویجوال ہی نہیں بلکہ پوری قوم میں اگر پوری قوم مل کے کوئی برائی کریں تو ان کو فوراں جوتے پڑھتے تھے اور سارے مل کر نیکی کریں تو یہ دنیا کے سوپر پاور بن چکے تھے تو یہ واقعا تھا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بحسط پہنچی ان میں تو تب یہ میسج میں فرما دیا گیا کہ بھی یہ قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کو تصدیق میں اتاری ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی بنی اسرائیل کے پاس آج تک یہ بک موجود ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پورات موجود ہے اس کا آپ مطالعہ کریں قرآن کے ساتھ کمپیر کر کے سیم ایک احکامات نظر آتے ہیں وہی ارشادات ہیں وہی ایمان ہے وہی ایتھکس ہیں اور وہی ہماری شریعت ہے ایک ہی ایتھک مائنر سے کچھ ٹائم کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر میجر حصہ ایک ہی ہے اچھا پھر سب سے پہلے تم اس کے منکر نہ بننا یعنی اب یہ ان کو ایک وارننگ دے دی کہ بھی اللہ کے آخری رسول آئے ہیں تو یہاں پہ تم اب منکر نہ بن جانا اور یہ بھی نہ کرنا کہ میری آیتوں کو بیچنا بیچنے کا کیا طریقہ تھا کہ یہ لوگ ان کے جو کچھ سکولرز اور لیڈرز جو ہوتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم تو یہ ہے اور وہ طورات کا کچھ لیکن اس میں کچھ چینجز کر کے اپنے لحاظ سے اپنے ایک جیسی خواہشتی ویسا کرتے اور وہاں سے کماتے بھی تھے رقم بھی اس کی تفصیل آگے انہی اسی صورت میں آتی ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ دیکھنا ہو تو بائبل میں بھی آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گی تو یہ ان کو بتایا گیا ایک وارننگ ہے یہ نہ کرنا اور حق کو باطل سے نہ ملانا یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے اور جانتے بوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرنا کہ یعنی حق اور باطل کو مکس کر دینا یعنی ایک جو باطل ہے جو غلط ہے اس کو بڑا سچ بنا دینا اور جو سچ ہے حق ہے اس کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے نکال کے کہ نہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کر کے باتیں کرنا یہ حرکتیں تھیں ہوں نہیں ہمارے ابھی ہو گئی ہیں تو انفورچنیٹلی تو ان سب کو ہمیں اس لیے دیکھنا ہے کہ ہمیں ان سے بچنا اور ہمارے ابھی کچھ لوگوں نے ایسی حرکتیں کر دیں ہمارے ابھی میں کچھ مثالیں عرض کروں گا اچھا اب یہ میں نے خاص طور پر بتایا تھا کہ اس طرح سے یہ دعوت بنی اسرائیل میں پہنچی پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے انکار کیا تو ان کو اتنے جھوتے پڑے کہ پھر بہت سارے ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے ان کو غلام بنا کر لے لے جو بھی بچ سکے تو وہ بچ کے نکل کے بھاگ کے ادھر یہ مدینہ منورہ ہے یہاں اور اس کے آس پاس کہیں قبیلہ بنا کے سیٹل ہو گئے لیکن بہت چند لوگ تھے تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی ہے اور انہی کے لیڈرز پہ یہ اب جواب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ دیکھئے کہ یہ اس پیریڈ میں حکومت یہاں تک پہنچ گئی آپ ہی کے سامنے پھر آپ کے خلفاء راشدین ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ میں یہاں تک پہنچ گئی تھی پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور پھر اس سے اگلے جو جتنے پھر خلفاء ہوئے ہیں بنو مروان کے تو ان تک یہ دیکھیں پورے سپین اور مراکش تک اور اس طرف اگر آپ جائیے تو یہ افغانستان پاکستان اور یہ ترکمانستان از بکستانیہ تک دعوت پہنچ گئی تھی کہ ان کی حکومت تھی اور اس میں یہ دعوت پھلاتے رہتے اس کی ہسٹری آپ پڑھنا چاہیں تو آپ میری اس بک میں پڑھ سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ اراد آئے کے اگلے لیکچرز کروں اب ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں کیا کیا ارشاد آتے ہیں اب اس آخری دعوت میں پھر یہ حکم آیا اور نماز کا اتمام کرو اور زکاة ادا کرو اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ یعنی اب یہ بنی اسرائل کو بھی حکم ہے کہ بھی دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں یا نطلعہ کا بنیادی حکم ہے تو اس پہ کرو اور یہ جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکو یہاں پہ بھی رکو سجدہ یہ کرو کہ یہ ان کو حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے درہا لیں کہ تم کتابِ الٰہی یعنی تورات کی تلاوت کرتے اور پھر کیا تم سمجھتے نہیں تو دیکھئے کہ یہ ان میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کی تلاوت وہ کرتے تھے نیکی کی بھی تلقین لوگوں کو کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے انفورچنیٹلی ہماری بھی یہی حیثیت ہمارے بہت سارے بھائیوں بہنوں کی یہ بھی بن گئی ہے یہ کچھ ایسی بھی بن گئی ہے کہ جو نماز اور زکاة سے دور رہتے ہیں تو ہمارے بھی یہی حرکت ہو گئی ہے جیسی بنی اسرائیل میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو ارشاد آتا ہے انتے وہ ہمارے ساتھ بھی ویلڈ ہے پھر فرمایا وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَحَ وَإِنَّهَا لَقَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشْعِينَ اور اس راہ پر چلنے کے لیے سبر اور نماز سے مدد چاہو اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے درنے والے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک پورا خبردار رہتے ہیں تو ان کے لیے مدد کا سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ ایک تو سبر کریں سبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھی اگر مشکلات بھی آ رہی ہیں تب بھی اپنی ایمان پہ قائم رہے اور نماز کا کرتے رہے تو اسی میں آپ کی جو ہے سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ کرو تو یہ ان کو حکم دیا گیا جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور ان کو ایک دن اسی کی طرف فلڑ کر جانا کہ جو بھی اہل ایمان ہیں ان میں سے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا ہے یعنی یہ قیامت کیا ہوتی ہے کیا ہوگی کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہ پوری ڈیٹیل ہماری اس زندگی میں ہم نے جو کچھ کیا ہے سامنے آ جائے گا اور ریزلٹ بھی آ جائے یہ بالکل اس طرح کی چیز یہ کہ جیسے آج آپ کوئی ایگزیم کرتے ہیں اور پھر اس کا جو ریزلٹ آتا وہ قیامت میں ہونے ہمارے تو یہ بتا دیا گئے نہیں اچھا یہ میں مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کی صورتحال کو ذرا تھوڑا سا بیک گر آرنڈ آپ کے سامنے کر دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ معایدہ ایک ایک ایگریمنٹ ہوا جس میں بنی اسرائیل اور اس طرح جو عرب تھے ان کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکومت دے دی اور ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا کہ جناب ساتھ ڈیفنس کے ساتھ ہم آپ کی ہیلپ کریں گے مدد کرتے رہیں گے اور ہاں جی آپ کو میں آپ کو اپنے حکومت کے انڈر ہم اپنے آپ کو مان رہے ہیں تو یہ ایگریمنٹ ہوا تھا ان سے پھر بنی اسرائیل کا بنی اسماعیل کے ساتھ تاثب اب یہ بنی اسماعیل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق علیہ السلام کی جو اولاد ہے یہ بنی اسرائیل تھے اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی اولاد کو بنی اسماعیل تھے تو ان میں آپس میں تاثب پیدا ہو گیا لیکن بنی اسرائیل میں زیادہ ہو گیا اور یہ ایسا تاثب تھا کہ جناب بس جی یہ جی ان کو تو بس ہم نے بلکل توڑ کے جناب ان کو نیچے ہی رکھنا ہم نے تو یہ بنی اسرائیل مخواہش تھی اور ابھی بھی آپ اگر بائبل کی آپ سٹیڈی کریں تو اس میں ایسے ہی آپ کو بہت سی مثالیں نظر آئیں گی اور بنی اسماعیل کی یہ جو آپ کی جو امت یا آپ کی جو اولاد تھے انہی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں پیدا ہوئے تھے تو اب اس لیے ان دونوں پہ تفسرے کے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیے کہ ان دونوں پہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی تاکہ ان کے ذریعہ پھر باقی تمام انسانوں تک دعوت پہنچ جائے تو اب یہ بنی اسرائیل چاہتے تھے ہمیں لیڈرشپ اور جنت صرف ہماری ہو مزید چاہتے تھے اور سمجھتے تھے آن جی ہمارے ہاں ایسا ہی ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ معایدہ تو کر لیا لیکن پھر اس کے خلاف کرتے رہے کبھی کچھ نہ کچھ سازش کی کہ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی کچھ صحابہ اکرام کو ان کی فیملی کو تن کرنے کی کبھی ان کو کوشش انہوں نے بڑی کی کہ ان پہ کرتے رہیں تو پھر ان پہ یہ ایک صدا یہ ان کی جو دو قبیلے تھے ان کو پھر مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا یہاں سے نکلو پھر وہاں سے کوئی سیونٹی کلومیٹر دور ایک خیبر کا ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں پہ جا کے یہ سیٹل ہوئے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ایک ایک قبیلہ ان کا رہ گیا تھا مدینہ منورہ میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بھی ایک بالکل جنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کے خلاف بھی بہت بڑی صدا ہوئی اور تب پھر یہ ہوا کہ یہ لوگ خیبر میں جو بھی سیٹل تھے آخر سیون ہجری یعنی سکس ٹوئنٹی نائن سی کا پیریڈ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک پوریکشن یا ایک چنگ کی اور پھر یہ پورا کا پورا جو ہے اس معاملے میں یہ سب اس میں ان کی حکومت ختم ہو گئی پھر انہوں نے درخواست کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یہ آپ اجازت دیں تو ہمیں ان پہ کھیتوں پہ کام کرتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے نا کچھ آپ آپ لے لیا کریں اور کچھ ہمیں دینے دیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تھا اور آپ نے اس کو اس ان کی ریکویسٹ کو قبول کر لیا اور پھر یہ یہ یہودی خیبر کا ایڈیا اچھا ذرخید ایڈیا ہے تو یہاں پہ پوری انہوں نے اگری کلچر حصہ کرنا اور صحابہ کرام جاتے تھے تو اب انہوں نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ بھی ٹھیک ہے ففٹی پرسنٹ تو آپ جو ہے وہ امت مسلمہ کو آپ دیا کریں ففٹی پرسنٹ آپ بھی انجواہ کریں اس میں تو اس میں صحابہ کرام جب یہ کرتے ہوتے تھے اسے کیلکولیٹ کر کے بلکل اگزیکٹ خود ڈیوائیڈ کر کے آپ کر کے کہتے تھے جو آپ کو پسند لے لیا کریں تو یہ حالت تھی اب یہ دیکھئے کہ خود بنی اسرائیل کے نیک لوگ بھی تھے اس کی ایک مثال ہے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ سردار کے بیٹے اور سب سے بڑے عالم تھے اور یہ بہت پہلے ہی شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے اب یہ صحابی اور ان کو بہت عجر اسی دنیا میں ملنے لگا بہت کچھ ان کو فینینشلی بھی بہت بینیفٹس ملنے لگے اور آگے بھی پھر ایک اور مثال ہے سیدہ صفیہ بنت حیل حی بن اختب رضی اللہ یہ حی بن اختب ایک بہت بڑا پہلوان لیڈر ایک سردار تھا یہودیوں کا تو انہی کی بیٹی تھی صفیہ رضی اللہ تو جب یہ خیبر کی جنگ ہوئی تو پھر اب ان کا پوری فیملی تو قتل ہو گئی تھی اس جنگ میں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے تو آپ نے ان کو پھر اجازت دی کہ آپ چاہیں تو پھر آپ شادی کر سکتی ہیں مجھ سے تو پھر ام المومنی بن گئی کہ یہ بھی ہماری والدہ اور ایمان لے آئی اور بڑی نیک تھی اچھا آج کل کے سمانے کی ایک مثال ہے جیسے ڈاکٹر محمد اسط ہے آسٹریہ کے ایریے کے تھے 1903 میں پیدا ہوئے 1992 میں تو اس حرصے میں کیا ہوا کہ بیچ میں ان کو ایک جاب ملی کہ بھی تم عرب ممالک میں چلے جاؤ اور وہاں پہ تم ایک پوری پوزیشن ہمیں لے جا کے دو تو یہ گئے تو تب ان کو اسلام پتا کہ ایک ایک چیز پتا چلی تو تب یہ ایمان بھی لے آئے قرآن پاک پڑی تو رات انہوں نے پڑی ہوئی تھی تو ایک ہی حکامات ملے ایمان لے آئے اور اس کے بعد تو پھر یہ بھی ہوا کہ علامہ ایک بار نے ان کو ایک ریکویسٹ کی کہ بھی آپ ہمارے پاس آ جائیں تو یہ گئے وہاں پہ اور پھر رہتے ہوئے پھر پہلا جو پاسپورٹ ہے پاکستان کو وہ یہ ڈاکٹر اسط صاحب کو ملا اور انہوں نے قرآن پاک کا انگلیش میں ترجمہ بھی کیا تو بہت بڑا کام انہوں نے کیا بڑے نیک آدمی تھے ایک مثال ہے کہ بنی اسرائیل میں برے ہی نہیں تھے بلکہ اچھے لوگ بھی تھے لیکن پھر بنی اسرائیل پر قیامت تک کے لیے مغلوبیت کی سزا یہ سیونٹی سی ہی سے آج تک ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے انکار کیا تب سے ان کو مسلسل سزا آتی رہی اس کے ایک مثال جیسے جنگ خیبر میں ایک دام آسانی سے یہ پورا فتح ہو گیا تھا اور پھر یہ مغلوبیت آج تک بھی آپ کہنے کا تو کہہ دیں جی اسرائیل تو ان کا یہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا کہنے کوئے لیکن حقیقتا یہ امریکہ کے انڈری ہے اب امریکہ جیسے حکم دیتا ویسے ہی اسرائیل کو عمل کرنا پڑتا تو اس طرح سے یہ چل رہا ہے تو یہ تو ایک پوری ہسٹری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک کی تو اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلی آیات میں آپ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں جزا و صدا کام دیں گے یہ پوری مثالیں ہیں کہ کس طرح سے اسی دنیا میں ان کو جزا اللہ نے دی اور کس طرح ان کو سزا دی اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں جزاک اللہ خیر و حسنل جزا موسیقا جزاک اللہ موسیقا 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 اگلی موسیقا موسیقا موسیقا